الْآجَال مُعْدَى مُعْدَى والصلاة والسلام والتحية والاكرام على البشیر النظیر السراج المنیر سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وَلَا عَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ سِيَّمَ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ خاتم عمت الماسومین الْكَحْفِ الْحُسِينَ وَغْيَاصِ الْمُسْتَرِّ الْمُسْتَقِينَ مَلْجَئِ الْحَارِبِينَ وَعِسْمَةِ الْمُعْتَسِمِينَ اَرْوَاهُنَا وَارْوَاهُ الْعَالَمِينَ لَتُرَاهُ بِمَقْدَمِهِ فِدَا قَدْ جَلَى اللَّهُ تَعَلَى فَرَجَهُ الشَّرِيف وَاللَّعَنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَعَادَائِهِمْ وَقَتَلَتَهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ اَجْمَئِينَ اعوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آَبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ السَّاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتْتَيَهُ فِيهَا تَوِيلًا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرْضِ عزیانِ قرآنی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو اس موضوع ہو رہی تھی کہ امام جعب صادق علیہ الصلاة والسلام کی ایک روایت کے مطابق ہمارے ایک ایک آزا پر ایمانی ذمہ داریاں آئد ہیں اور جو شخص ان ایمانی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے پورا کر دے گا وہی میدان قیامت میں کامیاب ہوگا ان ذمہ داریوں کے بیان کرنے کے محصد خود اپنے کو متوجہ کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کب تک ادا کیا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں اور مزید توفیقات کی دعا کریں اگر خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوتہی ہو گئی ہے غفلت ہو گئی ہے شیطان نے بہکا دیا ہے نفس امارہ نے گمراہ کر دیا ہے یا دوستوں کی صحبتوں میں ہم بھول گئے ہیں ابھی یہاں باست پورا امکان ہے کہ ہم اس کی تحصیح کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے ان کو تحیوں کی معافی مانگ کر کے آگے کے راستے کو صاف و سدھنا کر سکتے ہیں یہ خدا بندی عالم کا بہت بڑا عیسان ہے کہ اس نے غلطیوں کے بعد اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور کسی بھی منزل پر واپس آنے کے راستے کو امکانات کو بند نہیں کیا ہے خاص کر اس مقدس مہینے میں خدا بندی عالم نے واپسی کے امکانات باقاعدہ کھول رکھے ہیں توبہ کا دروازہ باقاعدہ کھلا ہوا ہے ہمیں اپنے عامال کے جائزہ لینے کے لئے باقاعدہ فرصت دے دی گئی ہے آپ خدمت پر اس کیا تھا کہ خدا بندی عالم نے قلب پر کیا کے چیزیں بھاجب کی ہیں اور قلب پر ایمانی تقاضے کیا کیا ہیں فدقل پر ایمانی تقاضے جو تھے اقرار تھا معرفت تھی عقیدہ رکھنا تھا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا تھا اور اس کے سامنے تسلیم ہو جانا تھا یہ چیزیں ہمارے دل پر واجب تھی اور یہ دل کا کام ہے ایمان لانا دل کا کام ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا دل کا کام ہے اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانا اہل بیعت کی محبت کو دل میں بٹھانا یہ سب ہمارے دل کا کام ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے آج جو گفتگو ایمام جعب سعید السلام کی روایت کی زیال میں فرماتے ہیں کہ وَفَرَضَ اللَّهَ لَلْلْلِسَانِ خُدَ بَنْدِ عَلَمْ زبان کی پہلی ایمانی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ بیان کرے یعنی زبان اور دل ایک ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم دل میں کسی سے محبت کر رہے ہیں اور زبان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں یا دل میں کسی سے نفرت محسوس کر رہے ہیں اور زبان اس کے تعریفیں کر رہے ہیں زبان دل کی ترجمان ہونا چاہیے اور یہ ترجمانی سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے یعنی دل میں جو کچھ ہے وہی زبان پر آنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پر آنا چاہیے یہ زبان کی ذمہ کی زبان دل کی ترجمان بننا چاہیے زبان یہ بتائی کہ دل میں کیا ہے تو جو کچھ زبان دل میں ہے اگر معرفت خدا ہے تو معرفت خدا معرفت اہلِ بیعت ہے تو معرفت اہلِ بیعت کسی کے تعلوں سے کوئی بھی ہے آج کے زبانے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ زبان سے لوگوں کے دل کی کیفیتوں کو پہچان نہیں سکتے اور اب نوبت یہاں تک آگئی ہے اگر کوئی آدمی آپ سے بہت زیادہ ادھار خلوص کر رہا ہے آپ جانے جھکا جا رہا ہے گنا جا رہا ہے تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو تردید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں فرماتے ہیں وَقُولُ لِلَّهِ سَحُسْنَا زبان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے گفتگو کرو اچھائی سے گفتگو قُولُ لِلَّهِ سَحُسْنَا بہتر گفتگو کرو یعنی اگر تمہاری کسی سے لڑائی بھی ہو رہی تو لڑائی بھی لڑائی کے دوران بھی تمہاری زبان عدب سے نیچے نہیں جانا چاہیے نہ خوشی میں زبان چاپلوسی کی منزل تک پہنچ جائے اور نہ زبان دشمنی میں عدب کی منزل سے گر جائے ہمیں ہر جگہ اعتدال کو نظر میں رکھنا چاہیے میں پھر اعتقدر نہ دشمنی میں زبان اپنے عدب کے راستے کو چھوک دے کہ ہم کسی سے آپ سے بات کر رہے ہیں تو جب تعلقات اچھے ہیں تمہارے گفتگو آپ میں جناب میں ہو رہی ہیں اور جب تعلقات میں کشیدگی آ جائے تلخی آ جائے تو یہ آپ تم میں اور تم تو میں اور تو اور آگے بان جائے اگر ہم کسی سے مخاطب کرتے ہیں بھائی سے کہہ کر کے صاحب کہہ کر کے جناب کہہ کر کے تو جس طرح سے عام حالات میں ہمارا لہجہ ہوتا ہے ویسے ہی لہجہ ہمارا دشمنی میں بھی لڑائے میں بھی بحث میں بھی ہونا چاہیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کیونکہ روایت ملتا ہے کہ تلوار کا لگایا و زخم بھر جاتا ہے زبان سے لگا و زخم نہیں بھرتا یہ زبان برسوں کے پرانے بگڑے ہوئے تعلقات کو استوار کر دیتی ہے صحیح کر دیتی ہے اور یہی زبان برسوں کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے یہ زبان ہے چھوٹی سی روایت میں ملتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو بھارے بدن کے سارے آزہ زبان کی بارگاہ میں دس سے جب جوڑ کے ارز کرتے ہیں کہ خدا را پلیز آج ہمیں لوگوں سے محفوظ رکھئے ہیں ہمیں مار نہ کھلوائی ہے ہمیں گالیاں نہ کھلوائی ہے مزہ تو یہ ہے کہ برا بھلا زبان کہتی ہے جواب میں زبان کو نہیں برائی کان کو سننا پہتی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے برا بھلا زبان سے کہا ہے ہم نے زبان سے کسی کو عذیت ہو چاہیے تو جس سے عذیت ہو چاہیے اسی کو عذیت ہونا چاہیے زبان سے عذیت پہنچتی ہے گالی کانوں کو سننا پہتی ہے ہم نے کسی کو زبان سے برا بھلا کہا حاصل برا بھلا نہیں کہا اپنی پیٹ سے برا بھلا نہیں کہا لیکن زبان کی بنا پر ڈنڈے ہماری پیٹ کو کھانا پہتے ہیں چوٹ ہمارے ہاتھ کو آتی ہے ہماری آنکھ پر تکلیف ہوتی ہے اور یہ زبان فتنہ ہو جا کر کے خود اندر جا کر کے داد کے قلعے میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے اور پچھتے دوسرے کو اڑھتے ہیں گانیاں کانوں کو سننا پہتی ہیں تیور آنکھوں کو دیکھنا پہتے ہیں مار ہمارے بدن کو کھانا پہتی ہیں کہتا قولو للہ سے حسنہ اچھی گفتگو کرو صحیح گفتگو کرو دشمن کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش ہاؤ اور زبان کسی بھی منزل پر خراب نہیں ہونا چاہیے قولو آمنا باللہ قولو آمنا باللذی انزل علینا وانزل علیکم وعلہنا وعلہكم واحد ونہنو لہو مسلمت زبان سے کیا کہوں ہم اس خدا پر ایمان لائیں جس خدا نے ہم پر کتابیں نازل کی ہیں اور تم پر بھی چیزیں نازل کی ہیں ہمارا و تمہارا خدا ایک ہے اور ہم سب اس کے سامنے تسلیم ہیں یعنی جب ہمارا تمہارا خدا ایک ہے تو جو حکم تم پر نافذ ہے وہی حکم ہم پر بھی نافذ ہے جو ذمہ داریاں تم پر ہیں وہی ذمہ داریاں ہم پر بھی ہیں ہم سب خدا کے سامنے تسلیم ہیں خدا بند عالم نے یہ زبان پر فرض کیا ہے یہ زبان کا عمل ہے زبان کے گناہیں بعض علماء نے ساٹھ سے زیادہ گناہیں زبان کے لکھی ہیں لیکن فیلہاں زبان کا کام یہ ہے کہ تم اچھی گفتگو کرو صحیح گفتگو کرو بعض روایتوں میں انسان اپنی زبان کے انجز انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے بولو تو پہچانے جاؤ انسان اپنی شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا اپنے لباس سے نہیں پہچانا جاتا انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے بعض روایتوں ملتا ہے وہ شخص بدترین شخص ہے جس کی زبان کے خوف سے لوگ اس کا احترام کریں آج ہم سوسائیٹی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے ہمارے سامنے کسی کی زبان نہیں کھوٹی ہے کسی کی مجالیں کچھ کہیں سکے آیا یہ چیزیں باعث فخر ہیں یہ روایت کے اعتبار سے باعث ندامت ہے ہم نے اپنے کوئی ایسا بنا لیا کوئی کچھ بول نہیں سکتا نہیں ہم اپنے کوئی اتنا سمپل بنائے ہیں اپنے گھر میں بھی اپنے کوئی ایسا رکھیں اپنی اولاد کے اولاد بھی ہمارے سامنے دل کھول کے اپنی باتیں بیان کر سکے ادب کے دائرے میں بتمیزی نہیں ہے بتمیزی ہمائے سامنے کے اگر ہمارے رائے کے خلاف ہماری اولاد کی رائے ہے ہمارے نظریہ کے خلاف ہمارے بچے کا نظریہ ہے تو ہمارا بچہ ہماری اولاد ہمارا فرزن ہمارے سامنے آسانی کے ساتھ اپنے نظریات کو بیان کرتے کی طاقت رکھتا ہوا اتنا ہمیں آزادی دے دینا چاہیے یعنی عدب سکھا دینا چاہیے نم رہجے میں ساری باتیں ہو جانا چاہیے یہ زمان پر ایمانی ذمہ اس کے فرواتیں ہیں وَفَرَضَ عَلَى لِعَسْسَمْ کان پر کیا ذمہ داری ہے کہ کان ان تمام چیزوں کو سننے سے اپنے کو محفوظ رکھے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے غیبت تحمد اعظام چوغل فوری اضاف ذر کی لگانا خرابیاں ان سب چیزوں سے اپنے کان کو محفوظ رکھو فرمت ہے وہ تمام چیزیں ہیں جس سے اللہ نے ہم کو منع کہ ہمیں اپنے کان اس سے دور رکھنا چاہیے ایک مرتبہ دیکھیں غیبت ایک مرتبہ کہیں آپ جا رہے ہیں تو گانے کی آواز کا کان میں پڑھنا علاق مسئلہ ہے اور کان لگا کے سننا علاق مسئلہ ہے آپ کسی باز میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ باتیں ان کی آوازوں کا آپ کے کان میں آنا علاق مسئلہ ہے اور کان لگا کے باتوں کو سننا ایک علاق مسئلہ ہے جو چیز حرام ہے وہ کان میں آوازوں کا پڑھنا نہیں ہے آوازوں کا سننا کان لگا کے سننا توجہ سے سننا رمایت میں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی بات سن رہا ہے توجہ کے لئے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے اگر بولنے والا خدا کی باتیں کر رہا ہے تو یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے اگر بولنے والا ادھر ادھر کی عبادت کر رہا ہے فرمادہ ہیں کہ کہتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ہم نے تو ایک کتاب میں چیزیں گئے اِزَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یکفر جب آیاتِ اللہی کو سنتے اس کا انکار کرتے ہیں جب ان کے قرآن کے دیکھو جب ان کے ہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جن کے سامنے جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ہماری آیتوں کا انکار کریں یہ آیتوں کا مذہب دیکھو تو جو لوگ قرآن اللہ کی نازل کردہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یہ آیتوں کا مذہب دیکھو رہے ہیں فَلَا تَقَدُمَا هُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حتی یہ خوشہ تک ہی وہ دوسری بات پر کرنے لگے یعنی اگر کسی ایسا کہاں ہم جہاں جائیں جہاں آیاتِ اللہی کا مذہب اُڑایا جا رہا ہے دین کا مذہب اُڑایا جا رہا ہے ویلائتِ اہلِ بیت کا مذہب اُڑایا جا رہا ہے ہم ان نشستوں میں نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ اپنے گفتگو کا موضوع بدل دے کسی بڑی بات ہے یعنی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے سے منع کیا گیا جو اسلامی عقایت کا مذہب اُڑا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر ہس رہے ہیں لیکن خدا واقین رہیم ہے واقین ارحم الراحمین ہے ایسا ہمیں خدا کی مہربانی ہے ایسی ہمیں خدا خوف زیادہ چیز نہیں ہے خدا محبت کے چیز ہے خدا رہفت کے چیز ہے کنہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوگا تم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو مزاق اُڑایا جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں تمہارے ذہن سے نکل گیا ہے کہ ذمہ داری ہماری کیا ہے اِمَّا يَنسَكَ شَيْطَانَ اگر شیطان یہ بھولا دے یعنی تم متوجہ ہی رہنگ اس وقت ہماری ذمہ داری ہیں کیا ہیں متوجہ ہی نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہیں بھولا دیا شیطان نے دوستوں کے ساتھ بٹھا دیا بیٹھ گئے کام ہونے لگا ہم بھی اس میں شاریخ شاریخ ہم کچھ بولے نہیں خالی اس کی بز میں بیٹھے ہوئے بات ہم نے اندسون لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مدعہ پڑا رہے ہیں ہم بیٹھ گئے دوست ہے احباب ہیں بھول گئے اپنی ذمہ داری ہمارے ذہن سے نکل گئی ہم بھول گئے کہ اگر شیطان نے بھولا دیا ہے تو کوئی مسئلہ ہے لیکن فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَالْقُمِ ذَالِمِينَ لیکن جب یاد آ جائے ادھر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پھر ان کے ساتھ بٹھو جب تک بھولے رہے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد پھر ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے فرم گاتے ہیں اسی جائے یہ کہاں کہ جائے یہ مانا ہے کہ قرآن بلکو بیلنسنگ کی بات کر رہا ہے نہ ان کے ساتھ بیٹھو اسلامی تعلیمات مانا کر رہا ہے لیکن وہ لوگ جو تمہیں اللہ کی باتیں بتائیں رسول کی باتیں بتائیں اہلِ بیت کی باتیں بتائیں تم ان کی باتوں کو غور سے سنو مذاق رانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو اے اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچانے والوں کی باتوں کو غور سے سنو کیا اچھا تھا بشارت دے میرے ان بندوں کو جو باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں اور پہلوی بہترین انداز سے کرتے ہیں یعنی سن لیا نماز پڑھنا ہے تو اب نماز کو بہترین انداز سے ادا کریں گے سن لیا انفاق کرنا ہے تو خدا کی راہ میں بہترین طریقے سے انفاق کریں گے سن لیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو بہترین انداز سے سلوک کریں گے یعنی اس اتباع میں اس پہلوی میں اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو بہترین ہوتی ہے تو وہ لوگ جو اچھی باتوں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور بہترین کی پہلوی کرتے ہیں اولائے کا لذہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی اولو الالباب صاحب اعقل یہی ہے قرآن کیا کہت دو بات ہے یعنی ہدایت کی ذمہ داری اللہ رب ترہی ہے یعنی باتوں کو سننا غور سے سننا اگر ہم نے باتوں کو غور سے سننا اس پر عمل کیا تو خدا ہمیں ہدایت کے راستے پلگا دے گا یا اگر ہم باتوں کو سن کر کے عمل کر رہے ہیں تو خدا ہم کو ہدایت کے راستے اس کی حاج کیا ہے جو یہ کام کرے گا اولائے کا ہم اولو الالباب وہی اقل مند ہیں اولو الالباب عام اقل مندوں کے بعد لوب کہتے ہیں خالص جس کو یعنی وہ افراد جو واقعین مخلصاً اقل مند ہیں جو مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں بڑی اقل والے ہیں پختہ اقل والے ہیں سمجھدار لوگ ہیں یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارے اقل مند ہونے کی ایک علامت یہ ہے اگر تم اقل مند ہو صاحبان اقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ باتوں کو غور سے سنو بہترین کی پیر بھی کرو غور سے سنو باتوں کو دس باتوں دس آدمیوں سے بات کرو لیکن اپنی اقل کو بند نہ کرو یعنی صرف کسی سے کہنے میں آکے بات کو سنو اقل پر پرکھو اور ان باتوں میں جو بات سب سے اچھی ہو اس کی بھی کرو شخصیتوں سے مرموب نہ ہو افکار سے مرموب تو باتیں کیا کہہ رہے ہیں چیزیں کیا بیان کر رہے ہیں اگر وہ باتیں سچی کہہ رہے ہیں تو ان کی سچی باتوں بہترین بات کی پیر بھی کرو اور اگر بات اچھی نہیں ہے تو اس کو ٹال دو اس کا فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ قائقہ امام قرآن میں وَقَدَفْ لَهَ الْمُؤْمِنُونَ مومنین کامیاب ہیں کون لوگ قرآن میں کہتا ہے أَلَّذِينَهُمْ فِي سَلَاةِمْ خَاش ان کی پہلی علامتیں کہ نماز خضوع خشوع سے پہتے ہیں واقعید اپنے خدا کی بارگاہ میں نماز پر آتے بات اپنے خدا کی بارگاہ میں محسوس کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِزُونَ پہلی صفت گیا ہے کہ نماز میں خشوع سے پیش آتے ہیں خوف خدا رکھتے ہیں اور لغو باتوں سے بیکار باتوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں اپنے وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع نہیں کرتے ہیں کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پہتے ہیں بلا وجہ کی میوزک نہیں سنتے ہیں الٹھے ہیں علی اللہ تمام لغو باتوں سے دور رکھتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ زکاة عطا کرتے ہیں دوسرے وَعِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ آرَزُ بَنْهُ جب کسی لغو بات کو سن لیتے ہیں تو اس میں پہتے نہیں ہیں کنارہ کش ہو جاتے ہیں وَعِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب کسی الٹی سیٹھوٹا عزت کے ساتھ گزار جاتے ہیں وَعِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامًا جب کسی الٹی اللہ غباسو گرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزار جاتے ہیں یعنی اگر کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے علج گئے تو علجنے میں ٹیمپر لوز نہیں کرتے زبان خراب نہیں کرتے مزاج خراب نہیں کرتے عزت کے ساتھ وَعِذَا خَات گزر جاتے ہیں وَعِذَا خَات جاہِلُونَ جب جاہِلُونَ سے قَالُوا سَلَامًا سَلَامًا درو حَاذَا مَا فَرَضَ اللَّوْا الْسَمْ یہ خدا نے کان پر واجب کیا ہے کہ اللہ يَزْغَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّوا لَهُ کہ جو چیزیں صحیح جائز ہیں ان کے ساتھ میں کان لگا کر کہ مت سنیں تو دل کی ذمہ داری ہے ایک دل کی ایمانی ذمہ داریاں بیان کی جا چکی زبان کی ایمانی ذمہ داری بیان کر چکی کان کی ایمانی ذمہ داری بیان کر چکی کہ جو چیز جائز نے اس کو نہ سنو بخیہ باتیں پھر اس کروں گا اے استاد تھے جملہ فرمائے کرتے تھے جب تک مجھ سے غفلت ہوئی ہے اس کے معذرت چاہتا ہوں آپ کی بیوارگاہ میں اہلِ بیت کی بیوارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہر کھانے کا ذائقہ نمک سے ہے اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا ذائقہ دار نہیں ہے کہتے ہیں ہر گفتگو کا ذائقہ ذکرِ مسائبِ اہلِ بیت سے ذکرِ حسین ہر مجلس کا ذائقہ ہے خسین ابن علی وہ شخصیت ہے نام آتا ہے دا آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں اس وقت کو یاد کریں یہ واقعا ایک بہت حساس وقت تھا اور یہ حسین جیسا شخص بارداشت کر سکتا تھا جب امام حسین انہیں اصغر کے لئے پانی مانگا اور دشمنوں نے اس ننھے بچے کو شباہے کو جس کی زبان سوک چکی تھی ہوت پپنا چکے تھے پانی نہیں دیا باپ کی محبت جوش میں آئی امام حسین نے چاہا کہ جھک کر کے بچے کی پیشانی کا بوسہ لے لیں پیاسا بچہ بھوکا بچہ چھ مہینے کا بچہ امام حسین نے چاہا کہ اصغر کی پیشانی کا بوسہ لے کہتے ہیں ابھی حسین کے اللہ بھائی مبارک اصغر کی پیشانی تک نہیں پہنچے تھے اور ملاکہ تیر آکے لگا اب بچہ باپ کے ہاتھوں کو پلٹ کرے گیا حسین اپنے بچے کو دیکھتے رہ گئے یہ میرا توفہ اللہ کی بارگاہ میں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلَبٍ يَنْقَلِبُ فروردگار اس مقدس مہینے کی بقی عرابتوں میں ہمارے امام میں وقت کا زہر مقدر اگر نہیں مقدر فرمائی ہے تو بقی عرابتوں مقدر فرما اور مقدر فرما چکا ہے تو اس میں اور زیادہ تحجیل فرما ان کو ہر عفت و بلہ سے محفوظ فرما ان کے زور کے زمین کو ہموار فرما ان کے صدقے میں اس بلہ کو ساری دنیا سے عوض خاص کا شیعان اہل بیت علیہ السلام سے دور فرما جو لوگ اس بیماری مبتنا ہے ان کو بحق اہم معصومین بحق بیمار کر برا شفاہ کامل عجل انعیت فرما اور بقی اللہ لوگوں کے اس بلہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجهم علیہ السلام علیہ مبتنا ہے علیہ السلام علیہ علیہ السلام علیہ